السلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست ایم اسمان اپنے یوٹیوب چینل انفو آن لائن میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کے پاسپورٹ کی ویلیو کی حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ شیئر کرنا ضروری ہے آپ اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں اور آپ کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے یا دوستو آپ کسی دوسری کنٹری کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے جو پاسپورٹ کی ویلیو ہوئے پاسپورٹ کو سمالنے کا جو طریقہ ہے کسی کو پاسپورٹ حوالے کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمام چیزیں دوستو آپ کو جو آپ کے بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے میری اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں میری چینل کے اوپر نئے آئے ہیں سب سے پہلے تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تاکہ اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو پہنچی رہیں دوستو اگر آپ اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں یا آپ کسی دوسری کنٹری کے اندر چلے جاتے ہیں تو آپ نے خاص کر کے اپنے پاسپورٹ کی حفاظت کرنی ہے سپیشلی کسی دوسری کنٹری میں جا کر کیونکہ آپ کے دوبارہ اپنی کنٹری میں واپس جانے کے لیے جو سب سے مینڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو سب سے دوستو زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے آپ اپنی کنٹری کے اندر موجود ہیں آپ اپنا پاسپورٹ کسی کے حوالے کرتے ہیں بلکہ دوستو نہ صرف آپ کا پاسپورٹ بلکہ کوئی بھی ایسی دوسری آپ کی ڈاکومنٹس جو کہ آپ کی پرسنل ہیں وہ آپ کسی کو دیتے ہیں کسی بھی کام کے لیے تو اس کے ساتھ آپ ان سے ایک رسید لے لیا کریں یہاں پر دوستو ہم سپیشلی بات کرتے ہیں پاسپورٹ کی بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنا پاسپورٹ ایجنٹس کو دے دیتے ہیں یا کسی ایجنسی میں جمع کروا دیتے ہیں اوریجنل پاسپورٹ تو وہاں دوستو جب وہ جمع کرواتے ہیں تو وہاں ان سے نہ ہی کوئی رسید لیتے ہیں اس چیز کی کہ انہوں نے آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیا ہے آپ کا پاسپورٹ ہے یہ آپ کا لیگل حق ہے کہ آپ ان سے ثبوت لیں کہ آپ کا پاسپورٹ ان کے پاس موجود ہے بہت زیادہ واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں ایک آدمی کہیں اپنا کسی ایجنٹ کے پاس پاسپورٹ جمع کرواتا ہے کسی دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے ویزا کے لیے تو بعد میں اس کو پاسپورٹ بہت مشکل سے ملتا ہے یا ان سے پاسپورٹ گھوم ہو جاتا ہے اور ایسی صورت میں پھر وہ اپنا پاسپورٹ لیگل طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا تو بعد میں کیا کرتا ہے کہ وہ کسی نے کسی طریقے سے اپنا دوسرا پاسپورٹ ان کو مجبوری میں بنانا پڑتا ہے جس کے اوپر کافی سارا خرچہ آ جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ بات ہو بھی چکی ہے بے شک دوستو آپ ٹائپنگ شدہ پیپرز نہ بنائیں اپنے ہاتھ سے آپ لکھا ہوا ایک پیپر بنائیں جس میں یہ چیز آپ منشت کر دیں کہ آپ نے فلانے ایجنٹ کے پاس یا دوستو آپ نے فلانے ایجنسی کے اندر اپنا پاسپورٹ جمع کروایا ہوا ہے اس ریزن سے اور وہاں ان کے آپ جو آپ کا ایجنٹ ہے یا دوستو ایجنسی کے اندر جو بھی منیجر ہے جو وہاں پر موجود ہے جو اسٹاف ہے جو آپ کا پاسپورٹ رکھتے ہیں ان سے آپ ان کے سائن لے لیں یا ان کا فون نمبر بھی اور ساتھ میں سائن لے لیں تاکہ پاسپورٹ بعد میں آپ کو واپس لینے کے لیے کسی بھی قسم کا مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے یا آپ کو کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو آپ لیگل طریقہ سے اپنا پاسپورٹ لے سکیں اگر آپ کو قانون کا سہارا لینا پڑتا ہے تو آپ کے پاس ایک پروف موجود ہو اسی طرح دوستو آپ کسی دوسری کنٹری میں جاتے ہیں اور وہاں جب آپ پہنچتے ہیں دنیا کی چاہے کوئی بھی کنٹری ہو دوستو تو آپ کا پاسپورٹ آپ کی مین ڈاکومنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ نہیں ہوگا آپ کو اپنی کنٹری میں واپس جانا پڑتا ہے آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا آپ کے لیے مشکل بنی جی تو چاہے آپ اپنی کپنی کے اندر پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں وہاں پر بھی دوستو جمع کروانے کے ٹائم یہ آپ کا لیگل رائٹ ہے کہ آپ اپنا پاسپورٹ جمع کرواتے وقت ان سے ایک رسید لے لیں اس لئے دوستو کسی اور جگہ میں آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت ہے یعنی آپ کے پاسپورٹ کا ایکسپائری ڈیٹ نزیق آنے والی ہے ایسی صورت میں آپ کسی اجنڈ کے اپنا پاسپورٹ دوستو جو آپ کا ایکسپائر پاسپورٹ ہونے والا ہے وہ جمع کرواتے ہیں اپنا پاسپورٹ رنیول کے لیے تو ایسی صورت میں وہاں بھی دوستو آپ ثبوت کے طور پر ان سے ایک رسید لے سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ دوستو کیا کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں لا علم ہوتے ہیں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو پاسپورٹ لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ریزن ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ بیڑ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ دوستو پریشانیاں بھی پیش آ جاتی ہیں پاسپورٹ آپ کا نہیں ملتا پاسپورٹ ان کو پہنچنے کے بجائے کہیں اور پہنچ جاتا ہے ایسی صورت میں دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ایک ثبوت ہوگا تو آسانی کے ساتھ مل جائے گا آپ اپنی کانٹری کے دوستو ہیں ایم بی سی کے اندر یا کنسلیٹ کے اندر جب اپنا پاسپورٹ جمع کرواتے ہیں پاسپورٹ رنیول کرنے کے لیے تو وہاں پر اس لیے آپ کو پاسپورٹ جمع کروانے کا ثبوت نہیں لینا پڑتا کہ وہاں آپ کے پاس آر ریڈی آپ کو ایک رسید مل چکی ہوتی ہے جس کے اندر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ رنیول کے لیے دیا ہوا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو کسی بھی جسم کا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لیکن کوئی بھی دوستو ایسا آدمی جو کہ آپ کے پاسپورٹ سے متعلق نہیں ہے یعنی آپ کا جو ایجنٹ ہے آپ کی جو کپنی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کے لیکل مجاز نہیں ہے جب تک کہ آپ خود ان کو اپنی مرضی سے پاسپورٹ ان کے حوالے نہ کریں اس کے لئے دوستو آپ کو کسی اور جگہ میں کسی بھی ٹائپنگ سینٹر میں یا دوستو کسی اور جگہ میں یہاں آپ کے پاسپورٹ کی ضرورت ہے وہاں آپ اوریجنل پاسپورٹ لے کر جاتے ہیں ان کے پاس رکھنا ضروری ہے تو ان سے بھی آپ نے رسید لینی ہے اپنی کنٹری کے اندر آپ موجود ہوں گے آپ کا پاسپورٹ گھوم ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ آسانی کے ساتھ دوسرا پاسپورٹ بنا لیں گے لیکن کسی دوسری کنٹری کے اندر آپ موجود ہیں آپ کو پریشانی بھی زیادہ ہوگی آپ کا پیسے کا بھی نقصان زیادہ ہوگا اس کے علاوہ دوستو سب سے جو مہن بات ہے وہ یہ ہے جو آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ویزر لگا ہوتا ہے وہ جب گھوم ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے پریشانی ڈبل بن جاتی ہے امید ہے دوستو اس چیز کی آپ کو سمجھ آگئی ہو جی ویڈیو پسند آئیے دوستو لائک ضرور کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں یوں ایسی ریلیٹڈ آپ کا کسی بھی قسم کا سوال ہے مجھے اسٹرگرام کے پر فالو کر کے وہاں پر ایسی کر دیں میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کر دوں گا ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ